حسین ابن علی دو پہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گھر گئے تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا وہ فاطمہ کا لادلہ ہزاروں میں گھر گیا اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت در میان اہل بیت رسول اللہ کے شہزادے نے پھر للکارا لوگوں کو للکارتے رہے اور قتل کا یہ بازار کرم ہوتا عمر بن سعد نے کہا حسین نے تنہا پچاسوں لوگوں کو مار دیا تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک رواہت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیزوں اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا آپ کی شان یہ تھی کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ مارکیں سر ہوئے تھے وہ چھ مہینے کہیں تجارت پر گیا تھا واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورے بازار خالی ہے گھر خالی ہے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں سب گھر میں تالے لگے ہوئے اس کی بیٹی نے کہا سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کو چلنے کے لئے پورے کوفہ والے گئے ہیں عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے کس نے بغاوت کی اور پیرون کی بیٹیوں نے کہا ابباجان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھیں اس لیے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چلنی کر دیں گے قتل کر دیں گے تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف اس باغی کو میں بھی مقابلہ کر کے قتل کر سکتا ہوں دیکھوں گا اپنا گھوڑا لیا تلواریں لی اور نکلنے لگا بیٹی نے کہا بابا جان بہت سارا لشکر گیا ہے اس باغی کو قتل کرنے کے لیے آپ بھی اس لشکر میں مل جائیں اور سنا ہے جنگ کے بعد مالِ غنیمت ہاتھ آتا ہے مالِ غنیمت ہاتھ آتا ہے جو بھی مال ملتا ہے وہ فوجیوں میں بانٹا جاتا ہے بابا جان مجھے یمنی عقیق پتھر بڑا پسند ہے یمن کا عقیق پتھر بڑا پسند ہے اگر وہ مالِ غنیمت میں مل جائے تو لیتے آ جانا عبداللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آیا وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا جب میں کربلا میں پہنچا یہ دسویں محرم تھی میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے چالیس پچاس لوگ دوڑ رہے ہیں کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے میں نے لوگوں میں سے کوفیوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے تم نے کہا تا باغیوں کی جماعت ہے ایک ہی آدمی ہے اور پچاس پچاس لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لوگوں نے کہا ہاں وہ تنہا پچاس پر بھاری ہے کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا اکیلا تو اس کے سامنے کوئی جائی نہیں سکتا ہے عبداللہ نے کہا میں نے یہ سن کر کہ اپنا گھوڑا بھی دوڑا دیا کہ چلو اس باغی کو میں بھی دیکھتا ہوں اگر میری تلوار سے وہ قتل ہو گیا اگر گر گیا تو انام و اکرام مجھے بھی مل جائے گا گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آیا حسین ابن علی کو تنہا یہ یزیدی کتے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے تنہا فاطمہ کا لال تلوار لہراتا ہوا اور لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوا میدان کربلا میں سرگرم ہے عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا میں حسین ابن علی کے گھوڑے سے صرف دو ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا تھا حسین ابن علی پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ اور قریب آجا عبداللہ اور قریب آجا میں ڈھر گیا یہ کون باغی ہے جو میرا نام بھی جان رہا ہے میرا نام جانتا ہے عبداللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جسم میں کپکپاہٹ ہو گئی خوف سا ہو گیا کہ یہ مجھے جانتا کیسے کہیں میرے پہچان والا تو نہیں میں اور آگے بڑھ گیا جیسے ہی میرا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب لگایا حسین ابن علی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے کہا جا تیری بیٹی نے یمنی حقیق جو مانگا تھا اسے دے دینا اس میں نگ جو لگا ہے وہ یمنی حقیق کا ہے یمنی حقیق کا نگ لگا ہے کیا تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا تیری بیٹی نے حقیق نہیں مانگا تھا عبداللہ کہتا ہے اسی دن مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے نبی کے شہزادے کیا ہیں نبی کا علم کہاں ہوگا میرے عزیزوں حسین ابن علی نے اس زن بھی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا انہوں نے انگوٹھی جیسے ہی لیا اور سلام کیا کہاں مولا حسین اب انگوٹھی لے کر جانے میں کیا مزا ہے میں تو اپنی جان تمہارے قدموں پر نچھاور کر کے جاؤں گا یزیدیوں سے لڑتے لڑتے وہ حضرت عبداللہ بھی وہیں کربلا میں شہید ہو گئے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ویسی کی ویسی رہ گئی مولا حسین اس وقت بھی نوازنا نہیں چھوڑتے ہیں عطا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں اسی لئے یہ سخاوت کا گھرانہ ہے یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے اس گھرانے میں ان کی پروریش ہوئی ہے جہاں پانچ دن بھوکے رہنے کے بعد بھی اگر کوئی فقیر آتا تو اسے یہ نواز دیا کرتے تھے گھر کے ساری غزائیں دے دیا کرتے تھے